بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے پیاز والے کریلے کی رسپی شیئر کروں گی وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کریلے کو آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی اور سرکہ لگا کے رکھ دیا تھا اچھی طرح کریلے کو واش کر کے کپڑے میں باریک کپڑے میں اچھی طرح نچوڑ کے کریلوں کو خوش کر لیا اور دو عدد پیاز اور دو عدد ٹیمارٹر اور مسالہ اور ہری میرچے پانچ عدد مسالے میں کٹیوی میرچے زیرہ نمک میرچ حلدی پیساوہ دھنیا ہے اور دوسری طرف کڑھائی میں نے آئل لے لیا تھا اور کریلوں کو اچھی طرح میں لائٹ برون کرنا تھا مجھے تو میں اب کریلوں کو لائٹ برون کرتی میرے کریلے جو ہیں وہ لائٹ برون ہو چکے تھے اسی دور کسی نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری عال ویڈیوز کو لائک کریں اب میں نے کریلے جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں نکال لیا تھے میرے کریلے جو ہیں وہ لائٹ برون ہو چکے تھے اور ککر میں اب جو ہے میں نے دو چمچ آئل لے لیا تھا پیاز لائٹ برون کرنے کے لیے اور میں پیاز کو لائٹ برون کروں گی بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے فاسٹ جلدی بننے والی ریسپی آپ پریز اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی دوران میری پیاز ہو لائٹ برون ہو چکی تھی آپ لوگوں نے زیادہ اسے برون نہیں کرنا بس صرف لائٹ برون پیاز ہو اور اس دوران میں دو چمچ لسن ادر کپیز شامل کروں گی اس میں مزے والی خوشبوں ہیں آ رہی تھی اور اسی دوران چار سے پانچ جو میں نے ہری میرچے کاٹ کے رکھی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی اور تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اچھی طرح اسے چمچ سے چلایا اور اب میں مسالہ شامل کروں گی پوٹی بھی میرچے آدھا چمچ پیسی بھی حلدی جو ہے وہ آدھا چمچ اور پیسا و دھنیا سب چیزیں جو آدھا چمچ ہے لیکن جلال میرچے پیسی میں وہ ایک چمچ لیا ہے میں نے اب میں مسالہ میں مسالہ ڈالوں گی پیاز میں اور اچھی طرح اسے بھون لوں گی تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے کریلے کو نمک ہل دی اور سرکہ میں نے اس لئے لگایا تھا کیونکہ کریلے کی کروات جو ہے وہ ختم ہو جائے اس سے ختم ہو جائتی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی دوران میں نے جو ہے وہ دو سے دو سے تین ادر ٹیماتر جو ہیں وہ شامل کی ہیں باریک کٹے ہوئے اب میں انہیں اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ محش ہو جائے اور مسالے کی سمیل بھی ختم مجھے اور ٹیماتر جو ہیں وہ اچھی طرح محش ہو چکے تھے اور مسالے بھی جو ہیں وہ صحیح بھون گئے تھے مسالوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی تھی اب میں نے کریلے جو فرائے کر کے رکھے تھے لائٹ برون کر کے رکھے تھے انہیں براؤن کر لیا تھا میں نے اب میں اس مسالے میں کریلے آئیڈ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح چمچ سے مکس کر لوں گی تاکہ مسالے کریلوں میں جو ہیں مسالہ آئیڈ ہو جائے شامل ہو جائے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیسا لگایا آپ کو میری یہ رسپی اب میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اسے دم پر رکھ دوں گی اور پانس سے ساتھ مند کے لیے اب دم کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لک کریلوں کا اوکی جی میری ڈیش کا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میری اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پیس میرے آل ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگے تو پلیس تھمز اپ دیں لائک کریں میری ویڈیو کو اور جلدی سے ایک کے کروا دیں اوکی جی نیکس رسپی ملتے ہیں اللہ حافظ